انونٹری منیجمنٹ سسٹم میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر ہم بات کریں پریویس کلاس کی پریویس کلاس کے اندر ہم نے ایک دو چیزیں جو ہماری رہ گئی تھی وہ میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی میں کمپلیٹ کر دوں سب سے پہلے تو اس کو ہم جو ہے اس کا یہ جو ہمارا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جو ہماری آئی ڈی تھی بیسکلی آئی ڈی کو جو ہے ہم ہیڈن کر دیں گے ہمیں بھلے ناش ہو تو اس کی پروپرٹی میں آ جاتے ہیں پروپرٹی میں آنے کے بعد یہاں سے جو ہے اس کی پروپرٹی پر کلک کرتے ہیں اور اس کا جو ویزیبل ہے وہ فالس کر دیں گے تاکہ اس کی آئی ڈی کا جو ویزیبل ہے وہ ٹریو نہ ہو ہمیں بھلے نظر نہ آئے کیونکہ یہ آہ اس کا جو ہے ویسے ہمارے یعنی کہ آہ پروجیکٹ کے اندر یا ساپٹر کے اندر ویسے بھی اس کا اتنا زیادہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے سو اس کی آئی ڈی کو ہم آہ ویزیبل فالس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے تھوڑا سا اور بڑھیں گے آگے جیسے کہ یہاں پر آہ میں نے آپ لوگوں کو یعنی کہ یہ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ پرچیز اچھا پرچیز کے بعد میں نے آپ لوگوں کو کمپنی سمری کے بارے میں بتایا تھا تو آج جو ہے اسی کے اوپر ہم کام کریں گے کمپنی سمری کے اوپر کام کریں گے کہ کمپنی کی ہم نے سمری جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے تو یہاں پر جو ہے تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں زوم آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں پر ٹوٹل آنا چاہیے آہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کمپنی کا جس کمپنی کو ہم سرچ کریں اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹ وائز ہم اس کمپنی کو سرچ کریں اور اس کے بعد ہم اس کا جو یعنی کے جو یعنی کے پوری سمری بنتی ہے اس کو ہم کیا کر دیں پرنٹ کر دیں تو یہ سارے کام کرنے ہے بگر اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے جو ہے جو سمپل سا کوڈ ہوتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں سمپل سا کوڈ کا مطلب یہ کہ میں یہاں پر جو ہے یعنی کے سب سے پہلے ہم پرچیز میں آتے ہیں کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ جو کوڈ ہے اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو یہ کوڈ یعنی کے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد کمپنی سی ایس میں چلے جائیں گے مگر ایوین کے کمپنی سمری میں چلے جائیں گے کلک کریں گے اور یہاں پر آ کر اس کو کر دیں گے ہم پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمیں ارررز آئیں گے ہمارے سامنے کنیکشن کا اررر آئے گا کون کا اررر آئے گا بھئی آپ نے یہ کون وریابل کیوں بنایا ہوا ہے تو پرچیز کے سی ایس میں آ جاتے ہیں اور جو ہمارا بیسک یعنی جو کام ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک کلاس بنا کر بھی کام کر سکتے تھے کہ بھئی ایک کلاس ہو اس کے طرح کام کریں مگر یہ آسان لگتا ہے مجھے یعنی کہ ایک کلاس کو کال کروانے سے اچھا ہے کہ آپ یہ پورا کا پورا جو کوڈ ہے اس کو آپ یہاں پر ہر بار پر یہ سارا کام کرو یہ مجھے آسان تھوڑا سا لگتا ہے یعنی کہ یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے بنسبت اس کے ٹھیک ہے سو یہاں پر میں آ جاتا ہوں اور دوبارہ سے ہم کمپنی سی ایس میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اس کلاس سے اوپر یہاں پر ہم کلک کریں گے اور پیسٹ کر دیں گے اچھا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے اسکیول کنیکشن کا اس طریقے سے آئے گا تو یہاں پر یہ جو آپ کو سجیشن نظر آ رہی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو سجیشن نظر آ رہی یوزنگ ڈیٹا اسکیول کلائنٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا بلکل ایکیوریٹ طریقے سے کام اب کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھئی ہمیں سرچ کرنا ہے سب سے پہلے اس بٹن پر تو سب سے پہلے یہ اس ٹیکس باکس کا نام چینج کر لیتے ہم ٹیکس ٹی سرچ رکھ لیتے ہم ٹھیک ہے پروپٹی میں آئیں گے اور یہاں پر یہ جو ٹیکس باکس 1 لکھا ہوا آ رہا ہے اس کی جگہ پر ہم لکھیں گے ٹیکس ٹی سرچ ٹیک ہے ٹیکس ٹی سرچ ہو گیا ہمارا اس ٹیکس باکس کا نام تاکہ ہم اس کے اوپر جب کام کریں تو ہمیں یعنی کہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو اگر ٹیکس باکس اس کے ہم نام رکھ دیں گے تو ہمیں کام کرنے میں بڑی آسانی یعنی کہ آئے گی بڑا یعنی کہ ہم آسان طریقے سے کام کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی یعنی کہ کوئی دکت نہیں ہے یہ سامنے ہیں سو یہاں سے جو ہے آہ سی ایس میں آ جاتے ہیں آہ ایسا کرتے ہیں کہ میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں اب کلک کرنے کے بعد جو سرچ کا جو آہ یعنی کہ کنڈیشن یعنی کہ وہ جو آہ یعنی کہ ہماری کیا کہتے ہیں آہ سرچ کرنے کی جو کیوری ہے تو وہ ہم کہیں نے کہیں سے کوپی کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم کوپی کر لیتے ہیں سرچ کرنے کی کیوری کو یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اور پورا کا پورا ایسی کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک ایوین کہ میں یہاں تک جو ہے نا اس کو میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد سمری میں آ جاتے ہیں اس پر اور یہاں پر آ کر میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے یعنی کہ دیکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر ٹیکس پریویس پہ ٹوٹل آ رہا ہے تو ہم کیا کر دیں گے اس ٹیکس بوکس کا نام جو ہے نا ٹوٹل ٹیکس ٹی رکھیں گے رائٹ کلک کیا اور رائٹ کلک کرنے کے بعد اس ٹیکس بوکس پر رائٹ کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے آ جاؤں گا اور اس کی نیم پروپرٹی میں کلک کر دیں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے ٹیکس ٹی ٹوٹل سب سے پہلی بات تھوڑا زم آؤٹ کر لیتے ہیں صرف دوبارہ ہم کوڈ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے ٹیکسٹ پریویس اس کی جگہ پر ہم لکھ دیں گے ٹیکس ٹی ٹوٹل یہاں پر میں کلک کرنے گا ٹیکس ٹی ٹوٹل اور ٹوٹل کے اندر یہ آنا چاہیے اب ہے یہاں پر ہماری کیوری سیلیکٹ کرو کرو آل ڈیٹا یا ایسا ہی کرتے ہیں کہ سیلیکٹ کرو پریویس اماؤنٹ کنٹرل زیڈ میں کر لیتا ہوں کیونکہ پریویس اماؤنٹ ہی ہمارا جو ہے یعنی کہ ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا یعنی کہ ٹوٹل ہماری طرف جو پریویس بنتا ہے یعنی کہ ہمارا ماؤنٹ بنتا ہے وہ بنے گا اور یہاں پر کمپنی کی نیم لائک یہاں پر لائک کی کیوری لگا دیں گے اور میں اس کو اٹھا دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے آپ نے لگانا ہے پرسنٹیج اگر یہاں پر لگا دیں گے تو بہتر ہے یہ والا جو نشان ہے پرسنٹیج اور یہاں پر جو ہے آپ ٹی ایکس ٹی سرچ کو کال کر دیں گے ہماری کونسی ٹیکس ہے ٹیکس سرچ ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہمارا کام پورا کمپلیٹ اب دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ایک بار اس کو چلا کر دیکھیں گے مگر چلانے سے پہلے جب میں اس کو چلاوں گا اب دیکھیں جب ہم اس کو چلائیں گے آن کریں گے تو بیسکلی ہوگا کیا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہوگا یہ کہ ہم ہم جب اس کو آن کریں گے تو پرچیس فارم جو ہے وہ ہمارا اوپن ہوگا ایوین کیا ہمیں پرچیس فارم اوپن نہیں کرنا ہمیں اوپن کرنا ہے جو ہے یعنی کہ کسٹمر سے ہماری فارم تو اب دیکھو جو ڈیٹا ہے وہ بھی نہیں آرہا ہمارا یعنی کہ یہاں پر اور جو پریویس بیلنس ہے اس کو ہی یہ پلس کرنا چاہیے پانچ سو اور چار سو یعنی کہ پلس اچھا ہے اس پیڈ اماؤنٹ کو پلس کر رہا ہے تو یہ ہم جو ہے پریویس بیلنس کو یعنی کہ پلس کر رہا ہے مگر ایسا کریں گے کہ اس پر کلک کریں گے یہ پریویس بیلنس تو ہی تو بتا رہا ہے پلس پریویس بیلنس ٹھیک ہے اچھا اس کو جو ہے ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس میں یعنی کہ کیا کرنا ہے مگر ابھی جو ہمارا کسٹمر سماری ہے اس پر اس کے اوپر ہم کام کرنے والے ہیں تو میں نے کیا کیا تھا یہاں پر ٹیکسٹ سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں اس کو اس پروگرام کو چلانا ہے تو میں یہاں پر جو یعنی کہ جو سالوشن ایکسپولورر ہے وہاں پر ہمیں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد پروگرام ڈاٹ سی ایس میں آ جائیں گے اور یہاں پر اس پروگرام ڈاٹ سی ایس میں جو ہم یعنی کہ جو ہم یعنی کمپنی سماری کو کمپنی سماری ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک بار رن کرتا ہوں پروگرام کو رن کرنے کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کمپنی سماری ہماری رن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی اور یہاں پر آ کر میں اے لکھتا ہوں تو اے سے ریلیٹیٹ جو ہے آہ یعنی کہ ہمیں ایک ایرر آ رہا ہے ایرر نہیں کہتے ہم اس کو کہتے ہیں ایکسپشن تو ایک ایکسپشن آ رہی ہے اور اس ایکسپشن کو ہم دیکھیں گے آہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے میں اس کو اٹھا دیتا ہوں اٹھانے کے بعد جو ہے ایکسپشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بھئی آپ نے جو اے پریس کیا ہے وہ اسے میچ نہیں ہوتا آہ لائک کمپنی نیم ٹی اکسٹی سرچ یہ سارا کا سارا کام ہمارا صحیح ہے اور ہم یہاں سے جو ہے آہ پریویس بیلنس ٹوٹل کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر سلیکٹ اسٹر کر لیتا ہوں اسٹارک فرام سوری کنٹرول زیٹ کریں گے ہم اس کو اور شفٹ پکڑ کے سٹار پریس پریس کریں گے تو ایک بار دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں اس کو چلا کر کیا جو ہمارا یعنی کہ آہ پروگرام میں وہ ابھی کام کرے گا یا نہیں کرے گا ایک بار دیکھتے ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ کوئی اور چیز ہم کر کے دیکھیں گے کہ کہاں آپ پر مسئلہ رہے ہیں تو وہی مسئلہ رہے ہیں اور یہاں پر مسئلہ نہیں آ رہا یہاں پر دیکھو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے پانٹسو amount آپ کو دے رہے ہیں جے کے نام سے کچھ بھی نہیں ہے یہ کے نام سے کچھ بھی نہیں ہے اچھے یہاں پر payment تو دے رہا ہے ٹھیک ہے زیرو کے نام سے کچھ بھی پیمنٹ نہیں ہے تو یہ پیمنٹ تو دے رہا ہے مگر یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں سیٹ کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈیٹا گریڈ ویو میں ڈیٹا کو لے کر آنا ہے ڈیٹا گریڈ ویو ڈاٹ ڈیٹا سورس ڈیٹی سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا گریڈ ویو کے اندر ڈیٹا آنا چاہیے یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور ایک بار دوبارہ سے پروگرام کو چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا پروگرام جو ہے اب ڈیٹا گریڈ ویو کے اندر ڈیٹا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو ایک بار ویٹ کرتے ہیں اب جو ہے میں اے پریس کرتا ہوں تو اب دیکھیں abc.com جو ہے یہاں پر آ رہا ہے اور جو اس کا ماؤنٹ ہے وہ یہاں پر جو ہے یعنی کہ پانچ سو روپے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا یہاں پر جب ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اے بی سی ڈی یعنی کہ یہاں پر جو ہے ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے نو سو روپے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہاں پر اس طریقے سے نظر آ رہا ہے تو ایسا کریں گے ہم اس کے اوپر اس کے اوپر جو ہے ایک کنڈیشن لگائیں گے پھر اس کنڈیشن بیس پر کام کریں گے مگر آج کے لئے اتنا ہی نیکس کلاس میں یہ کام کرنے والے ہیں سو آج کے لئے اتنا ہی نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ